ابھی کچھ دیر قبل ڈی آئی جی آپریشن اسلامباد نے ایک اعلان کیا جس میں یہ کہا گیا کہ اسلامباد کو تین جگہوں سے بند کیا جا رہا ہے جس میں قرال چوک جس میں چھبیس نمبر چنگی اور اس کے بعد فیضاباد جو مرکزی داخلی راستہ اسلامباد کا اس کو بند کیا جا رہا ہے اور اسی کے فوری بعد عمل درامت شروع ہو گیا یہاں پہ سیکیورٹی ہائی الٹ کر دے گئی اسلامباد میں کیونکہ عمران خان نے چھبیس تاریخ کو رولپنڈی میں پہنچنا ہے اور یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنا جلوس جو ہے وہ اسلامباد میں داخل کریں گے اور یہاں پہ سیکیورٹی کے صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے آج سے یہ رستے بند کیا جا رہے ہیں ابھی کچھ دیر قبل ہم نے آپ کو لائیو دکھایا تھا کہ رولپنڈی کی کیا صورتحال ہے رولپنڈی میں اس وقت ٹرافک جو ہے وہ چل رہی ہے لیکن دوسری جنب میرے اکب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیکیورٹی الکار اس وقت اپنی ذمہ داریاں سنبھالے ہوئے اور پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں جو مظاہرین ہوں گے جو لانگ مارچ والے ہوں گے ان سے نمٹنے کے لیے یہ بالکل اپنی تیاری کر چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ میرے اکب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کنٹینرز کا ایک شہر آباد ہونے جا رہا ہے کنٹینرز یہاں پہ دو تہہوں میں کنٹینرز لگا دئیے گئے یہاں پہ سیکیورٹی کی جو صورتحال ہے اس میں اسلام آباد پولیس ہے جو فرنٹ سے لیڈ کرے گی اس کے ساتھ ان کا ساتھ دینے کے لیے فرنٹیر کانسٹیبلیری ہے اور اس کے بعد سندھ رینجر اور پنجاب رینجر کے جوان یہاں پہ موجود ہیں ناظرین 26 تاریخ کو عمران خان نے اپنا جو لانگ مارچ ہے وہ راولپنڈی سے دوبارہ شروع کرنا ہے اور ان کا لانگ مارچ راولپنڈی سے اسلام آباد تک کی ممکنہ طور پہ یہ کہا جا رہا ہے لیکن دوسری جانب جو اس وقت راولپنڈی کی صورتحال تھی وہاں پہ ایک چیل پیل شروع ہو چکی ہے دور دراز سے کارکنان وہاں پہ آ رہے ہیں ڈی چوک اسلام آباد کا ان کا مرکز ہوتا ہے اس وقت تک کہ تمام جو سیاسی جلسے اور جلوس اور مظاہرے ہوتے ہیں چاہے اس میں سرکاری ہوں چاہے اس میں غیر سرکاری ہوں لیکن جو سرکاری ملازمی نے وہ بھی یعنی درنا دیتے ہیں کوئی تنظیم میں وہ بھی یعنی درنا دیتی ہے لیکن آج جو خصوصی دور پہ پاکستان تحریک انصاف نے اس کو مطارف کرایا تھا ڈی چوک کو اپنے لانگ مارچ کے دوران ڈی چوک کو لانگ مارچ کے دوران انہوں نے مطارف کرایا اور اب دوبارہ سے عمران خان کی ایک خواہش ہے وہ پچیس مئی کو بھی یہاں پہ آ رہے تھے لیکن پھر یہاں سے ڈی چوک سے واپس چلے گئے لیکن آج کی جو صورتحال ہے ڈی چوک میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ دن قبل آپ کو ڈی چوک سے لائیو مناظر آپ دکھائے تھے ابھی ہم اسلامباد کی یہ تازہ ترین صورتحال آپ کو لائیو دکھا رہے ہیں اسلامباد میں رستے بند کر دیئے جائے ہیں اور کچھ جو رہ رہے ہیں وہ بھی بند کر دیئے جائیں گے تاکہ تحریک انصاف کے کارکنان اسلامباد میں داخل نہ ہو سکیں میرے اکب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرنٹیر کنسٹیبلی کے جوان یہاں پہ کھڑے اور ان لوگوں نے یہ کنٹینر ان کے لیے مقصود کیا گیا ہے جس کے اندر یہ رہائش پذیر بھی ہیں یہاں پہ رہتے رات کو سوتے بھی ہیں جن کی ڈیوٹی نہیں ہوتی اور میرے اگر دکھا سکیں میرے اکب میں دیکھیں ابھی بھی وہ کھانا کھانے میں مصروف ہیں اور ایف سی کے جوان کھانا کھانے میں مصروف ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہے اسلامباد میں کیونکہ فرنٹیر کنسٹیبلی ہو سندھ رینجر ہو یا سندھ پولیس ہو کیپی کے پولیس ہو یہ جب بھی کوئی درنا ہوتا ہے ان لوگوں کو وہاں سے بلایا جاتا ہے اور یہ سردی ہو گرمی ہو یہ یہاں پہ موجود رہتے ہیں ابھی کی جو تازہ ترین صورتحال لائیو آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین کے اوپر کہ اسلامباد کو مختلف جگوں سے بند کیا جا رہا ہے جس میں کہنے کے تو ڈی آئی جی آپریشن نے کہا تھا کہ تین جگوں سے بند کیا جائے گا لیکن یہ اسلامباد کو تین جگوں سے بند کرنا مطلب یہی نکلتا ہے کہ مکمل اسلامباد کو بند کر دیا جائے فیضاباد کا مقام جو مرکزی داخلی راستہ ہے جہاں سے اگر وہ بند کرتے ہیں کنٹینر لگاتے ہیں انہوں نے ابھی لگانے شروع کر دی ہیں تو اسلامباد اور پنڈی کا رابطہ منکتہ ہو جاتا ہے 26 نمبر جو پشاور سے آنے والی گھڑیاں ہیں وہ ان کے لیے جب وہاں سے بند کریں گے تو جو پشاور سے آنے والے جلوس ہیں ان لوگوں کے لیے وہ رکاوٹ بن جائے گی اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جو رکاوٹیں وہ عبور کر کے اسلامباد میں داخل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے وہ اس کے بعد کی صورتحال ہوگی اور وہ 26 بلکہ 25 کی رات کو یہ چیزیں سامنے آنا شروع ہو جائیں گی دوسری جانب قرال چوک جو جیٹی روڈ پہ قرال چوک ہے جو اسلامباد میں ایکسپریس وے پہ واقع ہے اور وہاں سے اگر بند کریں گے تو پنڈی سے آنے والے رستے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسلامباد میں دگر جو چھوٹے چھوٹے قصبے ہیں جو دیل اسلامباد وہاں سے آنے والے لوگوں کے لیے مسئلہ بنے گا اور وہ وہاں پہ بند ہو جائیں گے دوسری جانب ابھی جو تازہ ترین اطلاعات یہ محصول ہو رہی ہیں کہ اسلامباد کو بند کر دیا جائے گا تاکہ جو کرگنان ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے قائدین ہیں وہ یہاں پہ اسلامباد میں داخل نہ ہو سکیں اور اسلامباد کے شہریوں کو کوئی مسئلہ نہ بن سکے